حکیم صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو دھنواد دینا چاہیں گے جیتون کے سرکا کے لیے اور جو آپ نے ہارٹ کی دبائی بتائی اس کے لیے بہت دھنیواد بہت دھنیواد بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ ہم ہزمنٹ کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی تھی تو ان کو چلنے میں ہاں پی آتی تھی اس کے لیے ہم نے دبائی بنائی تھی آپ نے سرکا کی بتائی تھی اور لیسن کا ادرک اس کا پورا لیسن کا اور آپ کا ادرک نیبو کا رس برابر مہترہ میں لے کے لیے آج وہ مشین پہ بھی چل لیتے ہیں ہاپی بھی نہیں آتی ہے لیکن ان کے ہارٹ بیٹ ایک سو ساٹھ مہت جاتی تھی سب اچھا ہے لیکن ابھی ہماری ناتے نے چھوٹی تین سال کی تو حکم صاحب اس کو وہ لیٹن کڑک جاتی تھی ایک دو بار اس کو بلیڈ آیا اب ہم لوگ چندہ میں ہو گئے کیا کیا جائے آپ بتائیے گا ٹھیک ہے کتنے سال کی بتائی تین سال کی بھی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں بہت مبارک کہ آپ کے پتی کو بھگوان نے فائدہ دے دیا اس سے پہلے بھی ایک کال آئی تھی نا تو وہ یہی نسخہ میں نے بتایا ہے یہی میں نے نسخہ بتایا اور ریکھئے جو بھی نسخہ آپ کو فائدہ کرتا ہے میں پیشنٹ کو اپنے ساتھ چوڑ لیتا ہوں اور میرے پیشنٹ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ نسخہ آپ عام کر دیجئے سب کو بتا دیجئے تاکہ اور گھر گھر میں دل کا بھی مریض ہے تاکہ ان سب کو فائدہ ہو سکے آپ اس کا خوب پر چار پرسار کریے تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے کیونکہ دل کا معاملہ آپریشن ہارٹ بلوکیج یہ آدمی اتنا رئیس نہیں ہے کہ وہ لاکھوں روپے دے اور پھر تکلیف بھی اٹھائے اور فائدہ بھی نہ ہو تو یہ ہر گھر میں یہ نسخہ پہنچ جانا چاہیے میرے ساتھ آپ جڑی رہیں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اس بچی کو جو آپ وہ دیتے ہیں دودھ اس میں ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ چھوٹا چائے کا چمچ بادام کا تیل جو کھانے والا ہوتا ہے وہ ملا کے پلائے کریں دن میں ایک بار ایک ہی بار پلاتے رہے ہیں اور اگر ایک ہفتے میں فائدہ نہ ہو تو دو بار بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے ایک بار ہی دیں چھوٹی بچی ہے مجھے امید ہے کہ یہ بچی بھی آپ کے پتی کی طرح انیروگ ہو سکتی ہے آئیے بات کرتے ہیں انگلے کالر سے سواگت ہے آپ کا کرن سواگت ہے آپ کا ہلو میم نمشکار جی نمشکار آپ کے آواز بہت کم آ رہی ہے تیز آواز میں بات کیجئے ہلو ہماری بیم یہ میرے بھائی کے بھواسی رہے ہیں کونسی بھواسی رہے ہیں خونی یا بادی باہر کی طرف خون تو نہیں آتا نا آتا ہے خون آتا ہے دیکھیں نمک آتا ہے نمک زیتون کہتے ہیں اسے یہ دیکھنے میں بالکل نمک جیسا ہوتا ہے اور کھانے میں نمکی نہیں ہوتا یاد رکھیں اصلی لیں نکلی وکلی بھی آج کل بہت ملتا ہے تو یہ دو چھٹکی میں جتنا آئے ایک گلاس پانی میں ملا کر دن میں ایک بار یا دو بار پلا دیا کریں آپ کے بھائی کو فائدہ ہونا ممکن ہے جی اگلے کولر ہے آنے لہ مارے ساتھ سواگت ہے آپ کا جی میڈم نمستے جی نمشکار کہاں سے بات کر رہے ہیں میڈم میں گوالیر سے مدبدے سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سوال کیا ہے میڈم میرا سوال یہ ہے میرے دست بند نہیں ہوتے میں دنیا کی دوائی کرا چکا ہوں میڈم آپ کی عمر کیا ہے عمر ہے تیتالیس سال آپ بھارکہ تو نہیں کھاتے ہیں نہیں میڈم میں بھارکہ نہیں کھاتا ہوں ٹھیک ہے چھو دیکھئے میں تو معمولی ایک حکیم ہوں اور دیکھنے اس کا بتانا چاہتا ہوں فائدہ ہو جائے تو فیڈبیک ضرور دینا آپ دنیا کی دوائییں آپ نے کیا انسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا ہوگا لیکن بھگوان جس کے ہاتھ سے فائدہ دلا ہے لیکن ایک گوند آتا ہے بادام کا گون بادام کا گوند یاد رکھیں اور لکھ لیں بادام کا گوند لیجے ایسے دو سو گرام کے قریب لے لیجے دو ڈھائی سو گرام بس کافی ہونا چاہیے آپ کے لئے حالانکہ سارا تو کھا بھی نہیں پائیں گے تو آپ کو فائدہ ممکن ہو جائے گا اس کو گرائنڈر میں ڈالیں اور گرائنڈر چلائیں گے تو یہ ہوں کر کے یہ پاورڈر بن جائے گا اب اس کا ایک چمچ پانی میں ڈال دیں اس پاورڈر کا پندر منٹ تک چھوڑے تو یہ پندر منٹ باد یہ پانی آپ پی لیں چاہیں تو اس میں شکر بھی ملا سکتے ہیں یہ ایک بار لینا شروع کریں آج سے لینا شروع کریں تو کل سے فائدہ ممکن ہے اور ایک بار میں اگر آپ کو لگے کہ کم فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تو دو بار بھی لے سکتے ہیں لیکن پہلے ایک ہی بار لینا شروع کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ممکن ہے ایم پی سے ہے وجندر جی سواغت ہے آپ کا بھائی جلدی آم ہلو ہاں جی جی میم جی نمشکار جی جی نمشکار میم مجھے یہ پریسانی تھی میرے سیر میں ڈینڈرف ہوتا ہے میم ہاں تو آپ کی عمر کیا ہے جی میری میری عمر چوبیس سال ہے میم ٹھیک ہے ڈینڈرف کی شکایت ہے نا بس آپ کو ڈینڈرف کی شکایت ہے اور آنکھ لال ہوتی میری آنکھ لال ہوتی ہے اور آنکھ لال ہوتی ہے جی اور یہ دو سال سے چل رہا ہے میرے ساتھ تو میں نے گروب بھی لے لیا شیکپ بھی کروا لیا ٹھیک ہے ہاں دیکھئے آنکھ لال ہے تو کسی دشمن کو دکھا رہے تھے وہ بھی ڈر جاتا تھوڑا سا تو میں مزاک کر رہا ہوں خیر اور ایک علاج ہے اگر آپ سمجھ لے تو دیکھئے یہ جو گھی یہ مہلائیں جو ہیں ہماری بھارت کی یہ تھوڑی تھوڑی بالائی اسے ملائی کہتے ہیں اس کا نام بالائی ہوتا ہے ملائی جمع کر کر کے اور اسے گھی نکال لیتی ہے نا یہ والا گھی اپنے سر پہ رات کو خوب لگا کے اور کچھ باندھ لیں نا پولی پیک وغیرہ کیا آپ کا تکیہ خراب نہ ہو یا دن میں لگا لیا کر رہا ہے اور پھر چھ گھنٹے لگا رہا ہے پھر اس کے بعد آپ اسے عوش کر سکتے ہیں اسنان کر سکتے ہیں یہ ایک ہفتہ کریں تو آپ کے ڈینڈرف کو فائدہ ممکن ہے ایک آتا ہے سفید گون مورنگا یہ ایک گرام ایک گلاس دودھ میں ملا کر روزانہ ایک بار پی لیا کریں اور یہ سفید بالا ہی گون مورنگا لینا لال اور پیلا ساں ملتا ہے وہ نہیں لینا آپ کی یہ دونوں شکایتیں ٹھیک ہونا ممکن ہے چھتیس گھر سے ہے سرسوٹی جی سواگت ہے آپ کا نمستے میں جی نمشکار نمستے حکین صاحب جہین آداب سرسوٹی جی ہاں میں اپنے پتی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں پوچھئے ان کی عمرہ ساٹھ ورس ہے وزن سیونٹی فور کیے جی ہے تو آج کال دوسری تک خان پان کے چلتے ہارٹ پرابلم برین ہیمریج لکوہ بیماریوں کا بہت بڑھ رہی ہے تو ابھی تو میرے پتی سوست ہیں ان کو کوئی بیپی سوگر کچھ نہیں ہے تو آگے بھی کچھ نہ ہو تو اس کے لیے کیا یہ بتائیں گے آپ ٹھیک ہے کیونکہ چالیس ورسے کے بعد کئی بیماریاں شروع ہو رہی ہیں بہت ہی سمجھداری کی بات کی ہے آپ نے اور دیکھئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوں کہ بیماری آنے سے پہلے اس کا راستہ روک دیں تو آپ چڑی ہوئی ہیں شاید بہت پہلے سے تو یہ جو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں یہ نسخہ عربی نسخہ کہلاتا ہے عربی کیونکہ عرب میں پیدا ہونے والا ایک پھل جسے زیتون کہتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے زیتون کا سرکہ ایک لیٹر لے ادرک کا رس ایک لیٹر لہسن کا رس ایک لیٹر لیبو کا رس ایک لیٹر ان سب کمیشنڈ کر دیں یہ جتنی بیماریاں کو آپ نے ذکر کیا فالیج لکوا پیٹ کی تکلیف ڈائیبیٹیز ہارٹ بلوکیز کولیسٹول لیور کڈنی اور دل کا بڑا خیال کرتا ہے آپ احتیاطاً لے لیں اندر سے توانہ ہی پیدا کر دیں طاقت پیدا کیونکہ خونگاڑا ہونے لگتا ہے آدمی سست ہونے لگتا ہے پتہ چلتا نہیں ہے جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو ہم راتوں رات بھاگے پھرتے ہیں اور مال ہوا آپریشن کرانا ہے ہارٹ بلوک ہو گیا ہے فالیج ہو گیا ہے لکوا ہو گیا ہے یہ بہت اچھا ہے اس کا ہے آپ نے میرے پسند کا فون کیا ہے میں آپ سے بہت خوش ہوں یہ آپ استعمال کیا کریں تین تین چمچ دن میں ایک بار یا دو بار ہی کریں کیونکہ روگی تو ہیں نہیں آپ روگی لوگ اس کو تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے پچھ جاتا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر جی بات سے ہے پریہ سواغت ہے آپ کا میم گوڈیونیگ گوڈیونیگ میم میں پریہ شرماء بات کریں گازے بات سے یہاں مجھے نا اپنی مام می جی کے بارے پوچھنا تھا ان کو کافی ٹاén سے بواس ہی رہے کونسی والی ہے مم یہ ان کو جو مطلب بلیڈ ان کا گرتا رہتا ہے اتنی زیادہ ان کو بواسید ہے ڈوپ لیڈ یوں ہیں عمر کیا ہے ان کی سمتنگ سکسٹی ایئرز ہے اور آلریڈی بی پی بھی ہائی رہتا ہے دو پرابلم ہے ٹھیک بی پی کے لیے چیتون کا سرکہ روزانہ تین چمچ ایک بار یا دو بار دینا بہتر ہے پانی میں ملا کر دیتے ہیں چھوٹے چاہ کے چمچ زیتون کا سرکہ بلڈنگ اس سے بڑا مرض ہے یہ رکنی چاہیے نہیں تو بہت کمزوری آ جاتی ہے اب دیکھئے اسی پروگرام میں تیسری بار بتا رہا ہوں یہ لاج ونتی لاج ونتی کتھا سفید گون مورنگا سفید یہ گون مورنگا سفید اسلی لینا سفید والا ہی لینا لال اور پیلا ملے تو مت لینا گون مورنگا سفید اور اسب گول کی بھوسی اور السی یہ سب چیزیں سو سو گرام لے کے پاورڈر بنائیں اور آدھا آدھا گرام جن میں دو پار آدھا آدھا چمچ جن میں یعنی دو گرام قریب جن میں دو بار کھلائیں دوسرے دیں ایک کب دوسرے تو ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے بیہار سے ہیں کیشف جی سواگت ہے آپ کا ہالو ہاں جی بتائیے سوال کریے ہم کو سناس پولتا ہے بہت زیادہ آپ کی اومر کیا ہے ہمارا اومر پہنچک سال ہے خانشی تو نہیں رہتی ہاں خانشی بھی ہوتا ہے کپ بھی آتا ہے ہم ہاں ٹھیک ہے اگرٹ بھی بنتا ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھئے جب بھی کھانا کھایا کریں دو چمچ سانف ضرور کھایا کریں اور اگر دانت ساتھ نہیں دیتے پیسٹ سال میں کسی کے دانت ٹھول گئے ہو تو سانف کا پانی پی سکتے دھنیا ادرک اور لہسن اکثر مہلائیں اتنا اتنا سا یوز کرتی ہیں تھوڑا زیادہ زیادہ یوز کریں اتنا ادرک اتنا لہسن اور دھنیا بھی تھوڑا زیادہ اس سے بھی یہ پیٹ کا روگ ٹھیک ہوتے ہیں اور سانس کے لیے آپ دیکھئے سپستان انہ آپ السی سو سو گرام لیں اور پیپل ہیں تیس گرام ان کو پاورڈر بنا کر ایک چمچ صبح خالی پیٹ یعنی نیہار مو گرم پانی سے لیا کریں کھٹی چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کو فائدہ ممکنی دیں